اگر یہ ویڈیو میرا صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے میں جو آج کی تاریم میں کھلاسہ کرنے والا ہوں جیسے میں نے پہلے ایک کھلاسہ کی آدھا نپی اے کے بارے میں ایک باری میں نے کھلاسہ کی آدھا چند دن کی جو تذکری ہوئی تھی جس میں بابا رام دیو کی پاتانجلی انڈورڈ تھی اور آج جو میں کھلاسہ کرنے جا رہا ہوں یہ بہت لوگوں کی نیندیں حرام کر دے گا بہت لوگوں کے ہوش اڑا دے گا کہ آپ لوگوں کو کس چیز میں انوالو کر رکھا ہے اور آپ لوگوں کے پیٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں بھاجپا کانگریس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں ہندو مسلمان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ستے ہے اس کا ڈر ہونا چاہیے ستے کی دہشت ہونا ضروری ہے اب سمیں آگیا ہے ایمکیٹی پریوار وہاں پہنچ سکتا ہے جہاں پہ اچھے اچھے نہیں پہنچ سکتے ٹھیک ہے جو بی جے پی کے رزگلے آکے یا بگ بگ کرتے ہیں ان لوگوں کی نہ تو کوئی وجود ہے سماج میں نہ ان کی کوئی عوقات ہے تو وہ اس لائی پہ نہ آئے تو بہتر رہے گا میں سیدھا پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں ریزر بینک آف انڈیا کے پاس آپ لوگوں کو کئی چیزیں نہیں پتا ہوگی پتا کر لیجئے انفرمیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ریزر بینک آف انڈیا کے پاس ایک سٹاک ہوتا ہے اس کو بولتا ہے ہم بفر سٹاک وہ ہوتا ہے کنٹنجنسی پلان کنٹنجنسی پلان کے اندر آر بی آئے کے پاس تین لاکھ کروڑ روپیہ ہوتا ہے جو آزادی کے بعد اور آج تک کسی بھی سرکار نے اس پر ہستہ شرک نہیں کیا یہ جو کنٹنجنسی پلان کا پیسہ ہوتا ہے یہ جب یوز ہوتا ہے جب آرتھک ارثویس تر ادھر ادھر ہو جائے ڈگ مگا جائے یا کوئی جنگ چھڑ جائے تب آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کے گھروں میں گلک ہوتی ہے آپ گلک کو تب ہی توڑتے ہیں جب کہیں سے پیسہ نہیں آرہا آج کی تارک میں آج کی سرکار جو ورطمان سرکار ہے اس کو سب گروپس میں جرا شیئر کر لیجئے گا میں کبھی نہیں بولتا میرے 984 ویڈیوز ہیں میں نے بہت کم باری بولا ہے گروپس میں شیئر کر لیم اور اس کو سب کو سارے گروپس میں شیئر کر لیجئے گا ووٹس ایپ پہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور بھیج دیجئے گا میں ثبوت کے ساتھ بول رہا ہوں اور جو میں بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں خود ہوں اگر کسی بھی سرکار کو اس کو چیلنج کرنا ہے تو کوٹ آف لاؤ میں میرے کو چیلنج کر سکتا ہے میں ثابت کر دوں گا کہ جو یہ سرکار کرنے جاری ہے یہ دیشت میں نہیں ہے یہ عوامت میں نہیں ہے تین لاکھ کروڑ روپیہ ہوتا ہے جو آر بی آئے کے پاس ہوتا ہے یہ گورنمنٹ ایک لاؤ لے کے آنا چاہتی ہے لے آئی ہے اس لاؤ کا نمبر ہے سیکشن سیون سیکشن سیون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار کا سیدھا ڈائریکٹ انوالمنٹ ہو سکتا ہے آر بی آئے کے اندر which is not right which is unconstitutional تین لاکھ کروڑ روپیہ جو یہ پیسہ ہے یہ سرکار چاہتی ہے آر بی آئے جتے بھی non-performing assets ہے اور banks میں distribute کر دیا جائے کیونکہ سرکار کا demonetization fail ہو چکا گا demonetization کا آج تک حساب کتاب نہیں ہو پایا ہے ٹھیک ہے اس کو cover کرنے کے لئے تین لاکھ کروڑ روپیہ ان کو چاہیے جو پیسہ آپ کا ہے جو پیسہ taxpayers کا پیسہ ہے یہ سرکار کا کوئی حق نہیں بنتا All India Reserve Bank Association ایک بہت بڑی association ہے جس میں Reserve Bank کے officers کی association ہے خود کی ارجیت پٹیل صاحب جو آج کی governor ہیں وہ blue white boy ہیں Prime Minister Inder Modi کو جن کو گجرات سے اٹھا کے آج کی تاری میں RBI کا governor بنایا تھا ان کے اوپر بھی بہت زیادہ pressure ہے کہ وہ پیسہ تین لاکھ کروڑ روپیہ وہ ریلیس کر دے یہ سرکار وہ پیسہ ریلیس کرانا چاہتی ہے before 2019 election which is absolutely illegal کیونکہ وہ پیسہ آپ کا ہے it's got nothing to do with congress it's got nothing to do with any other party the party in command is بھارتے جنتہ party ان کا command پہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں ہندوستان کے اندر regulatory bodies پہ بہت بڑا حملہ ہو چکا ہے چاہے وہ CBI ہو چاہے وہ ED ہو چاہے وہ income tax department ہو کوئی بھی ہو یہ سارے بدلے کی بھابنہ پہ کام کر رہے ہیں جو میں کھلا سے کر رہے ہیں آج تک وہ آج تک کسی نے نہیں کر رہے ہیں NPA کا کھلاسہ ابھی وائر نے کر رہا ہے وہ کھلاسہ ہم لوگ 8 مہنے پہلے کر چکے تھے سبوتوں کے ساتھ 4,90,000 کروڑ تب ہی میں بولتا ہوں دیش میں گریبی ہے نہیں گریبی تھوپی گئی ہے تھوپی گئی ہے اور میں بولتا جاؤں گا جب تک آپ لوگ کو یہ پاس سمجھ نہیں آئے گی it is impossible I don't agree that India is not as rich as United States of America the only problem is کہ India کے اندر چندی چوری بہت ہے یہاں پہ چندی چوری نہیں ہے میں اپنے لائیو کے آخری میں وہ جو دستاویج ہے میں اس کو پیش کروں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ سرکار ارجد پٹیل کو بھی پریشرائز کر رہی ہے اور یہ سرکار 3,00,000 کروڑ پہ ہاتھ ساف کرنے کی بلکل کاغار پہ ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کے 3,00,000 کروڑ پہ کب نکل گئے بینکس کو سیف کرنے کے لئے اور NPS کو سیف کرنے کے لئے NPA مطلب non-performing assets non-performing assets مطلب crony capitalism جو crony ہیں جو گدار ہیں دیش کے ان لوگوں کو بچانے کے لئے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اور یہ 3,00,000 کروڑ روپیا یہ contingency plan ہوتا ہے کبھی دیش کے اوپر کچھ آپدہ آ جائے کبھی کوئی جنگ چھڑ جائے کبھی کچھ ہو جائے تو یہ 3,00,000 کروڑ روپے اس کے لئے ہوتے ہیں یہ اندھ بھکت کو اور یہ جتنے بھی رضگلنے ہیں بے پیدل کے لوگ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے یہ unfortunately کیونکہ جس حالات میں یہ پہلے تھے آج بھی اسی حالات میں اور یہ حالات کے آدھی ہو چکے ہیں یہ آلات کے آدھی ہو چکے ہیں تو ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی دوسری میں ایک بات بے جاتا ہوں یہ section 7 section 7 یہ government پاس کر دی ہے یا کرنے والی ہے اس کا مجھے پولا اندازہ نہیں ہے اگر یہ پاس کر دیا ہے تو آپ کا 3,00,000 کروڑ روپیا کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے گائب ہو جائے گا آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں لائے گا چاہے کوئی بھی پترکار ہو آج کی تاریخ میں چاہے وہ رویش کمار جی ہو چاہے وہ ابیسار شرما جی ہو چاہے وہ پرسن کمار واجپائی ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ یہ کھلاسہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوگوں کو نوکریوں سے بھار نکالنے کی دھمکیاں ہوتی ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ہوتی ہے میرے کو نہ تو یہ کسی نوکری سے نکلوا سکتے ہیں اور میرے کو جان سے مارنے کی دھمکی تو ان کے سپنوں میں بھی نہیں دے سکتے اگر انہوں نے دیا تو ان کو پتا ہے ان کا کیا حشر ہو سکتا ہے تو وہ چیز میں اپنے دیشت میں وہ ایڈوانٹیج میں کھیلوں گا وہ جو چٹھی ہے جو میرے پاس آئی ہے جو انٹرنل کہتے ہیں اس کو میمو ربی آئے کا انٹرنل میمو یہ بہت کانفیڈینشل ہوتا ہے لیٹر یہ کسی کے پاس نہیں آتا ہے مگر جان میں نے بولا سکتے کہ ان کو درنا پڑے گا سکتے سے ان کو میں تا درا دوں اسکتے سے کہ یہ لوگ بلکل جو رہا چل رہی ہیں ان لوگ کے اسکتے کی اسکتے کی رہا سے ہٹ جائیں یہ لوگ اور سکتے کی رہا پہ آ جائیں کیونکہ تین لاکھ کروڑ کوئی چھوٹا موٹا ماؤنٹ نہیں ہوتا ایک بھی بھکت ایک باری میں کیلکولیٹر میں تین لاکھ کروڑ روپیاں نہیں پنچ کر سکتا اوکے یہ نہیں پانچ کر سکتا ہے ہندو اور مسلم یہ نہیں پانچ کر سکتا ہے یہ چھٹی ہے دو لیٹر ہے میرے پاس اوکے اوکے آپ پڑ سکتے ہیں اوکے اوکے یہ لیٹر اڈریس کیا ارجید پتیل کو اپنے آپ کو جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ صاف صاف کا ہے ارجید پتیل نے اور آپ کہیں یہ تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ریفرنس نمبر بی ڈیش ڈیش یہ چھٹی کا ریفرنس نمبر ہے دکٹر ارجید پتیل گورنر ریزر بانک آف انڈیا ممبای سیدہ سیدہ لکھاو ہے جن کو انگری جی نہیں سمجھ میں آتی وہ دوبارہ پڑھ لینا ایک باری دوبارہ سمجھ لینا ہے کسی کو بول دینا سپیشلی رزگولے لوگ جو انگری جی میں بہت ویک ہے اطالی میرے ریزر بانک آف انڈیا اور پاورس آف گورنر ان ایکسرسائیز افرس فنکشن سیر دکٹر ایسی مراعق آف انڈیا جنگری نظر کہ انگری نظر انگری روی مردی انڈیا دکٹر ایسی مراعق آف انڈیا جنگری کی طابعہ نمیر علیہ السلام لیکن جواب ہے یہ صاف رکھ رہا ہے اس رو is not in the best interest of the nation تو ہیں believer um PAKANOT BULDOSE THE RBI ربئائے کو سرکار صرف عیدوائز کر سکتی ہے اس کے اوپر سوا نہیں ہو سکتی ہے AND independent RBI is always a bulwark against of the financial and the banking system and it should always remain so in the interest of the economy In such situation as responsible organization and has served the RBI and Officers Community for last 5 decades, 50 سال we assure you our total cooperation unstinted support in this trying moment we implore you to hold your ground and do not scum to the pressures of finance minister that means the finance minister of india is pressurizing the rbi to release three lakh crore rupees okay and that money is yours یہ پیسہ آپ کا ہے as the head of the family sir we cannot accept the situation where the head of the family is so much humiliated افسر ایسوشیشن نے صاف بول دیا ارجید پٹیل کو کہ یہ جو لاؤ لے کے آرہے ہیں سیکشن سیون یہ لاؤ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس لاؤ کے بعد تین لاکھ کروڑ روپیہ بھی دیش سے گائب ہو جائے گا with warm regards you're sincerely چترہ پتانکر پریسیڈنٹ یہ اس کا سائیم اور یہ رہا لیٹر سیکنڈ میں آپ کو بتا جاتا ہوں دوسرا لیٹر ہے یہی کوپی ان لوگوں نے کری ہے forward to Mr. Viral Acharya Deputy Governor of Reserve Bank of India اگر آپ لوگ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں یہ بات اس دیش کا بلا کوئی نہیں کر سکتا یہ دیش پاکستان کی طرح جا رہا ہے جس طرح پاکستان میں بھیک مانگنے کے لیے پرائم میریسٹر عمران خان آج کی تاریخ میں سعودی ریبیا گئے تھے اپنا دیش بھی بھیک مانگے گا جو کہ کسی کی ضرورت نہیں تھی یہ اس سرکار کی گلتیاں ہیں ڈی مونٹیزیشن نے بچنے کے لیے 3 لاکھ کروڑ روپے کا حساب کتاب کر رہے ہیں ادھر کا پیسہ ادھر کر رہے ہیں ٹوپی باجی کا کام کر رہے ہیں دھندے پانی سب چوپٹ ہے ٹیکس ریونیو سب چوپٹ ہے everything has been bulldozed by this government and supported by the fools of this government یہ جو چھٹھی ہے یہ چھٹھی یہ چھٹھی کا آپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں بی 246 ہے ڈیٹیٹ 31 اکٹیس اکٹیوبر ہے اور آج کیا تاریخ ہے دو تاریخ صرف دو دن کے اندر اندر گیارنٹی کر دیتا ہوں آج کی تاریخ میں وہاں پر چاہے کوئی بھی آپ کا میڈیا ہاؤس ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ سب رگڈ ہے all میڈیا ہاؤسز آر رگ چاہے وہ ABP ہو چاہے وہ انڈی ٹیو ہو چاہے آج تک ہو چاہے زی ہو ان سب کے اوپر کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں سب کے ایجیسمنٹ چل رہے ہیں ہمارے اوپر we have no pressure we are only Indians and we are going to support the truth سچ کی دہشت اتنی بٹھا دوں گا میں ان لوگ کے دل اور دماغ میں کہ یہ لوگ آگے بھاگتے جائیں گے اور سچ ان کے پیچھے بھاگے گا ان کو اترنا پڑے گا جھوٹ کے گھوڑے سے اور یہ تین لاکھ کروڑ اوپے ان کے پتا جی کی بھبوتی نہیں ہے یہ دیش کا پیسہ ہے جس میں میرا بھی خود کا پیسہ ہے میں بھی tax دیتا ہوں properties کے وہ میرا بھی پیسہ ہے تو مجھے حق ہے اس سرکار سے پوچھنے کے لئے کہ میرا پیسہ کس حق سے تم لوگ یہ لاؤ لا کے اس پیسے کے بھی ہاتھ مڑنا چاہتے ہو تو مطلب اب یہ بات ہو گئی اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ لوگ کو پنجاب پی این بی بینک کا جو ہوا تھا کان سارا کا سارا اپنے نیرمو دی کا لیٹر ایشو ہو چکا تھا لیٹر ایشو ہو چکا تھا اس مینجر کو نکالنے کے لئے وہ لیٹر کو روکا گیا تھا پی این بی کا چیئرمن کو نکالنے کی بات ہو چکی تھی اس سرکار نے پریشرائز کر کے وہ لیٹر کو روکا تھا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو ایک بات بتا ہے تو رونا رونا بند کر دیجئے جتنے بھی کسان ہیں جتنے بھی بیروجگار یو آئے اپنا رونا رونا بند کر دیجئے کیونکہ آپ کو رونے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کا جو فوکس ہے وہ رائٹ چیچ پہ نہیں ہے آپ لوگ کا فوکس رونگ چیچ پہ ہے آپ لوگ اپنی دشا کے خود ذمہ دار ہیں کوئی نہیں ہیں اگر آپ اپنے گھر کا تعلہ کھلا چھوڑو گے تو چور گھسیں گے گھسیں گے بڑی سی ڈی سی بات ہے ٹھیک ہے نا اور جتنے بے پیدل کے لوگ ہیں جو اس لائیو میں آتے ہیں اور بھکواس کرتے ہیں تمہارا ویسے ہی کچھ نہیں ہو سکتا بھائی تم لوگ سب کو ہند ماہ ساگر میں جا کے پٹک دینا چاہیے تم لوگ سماج دروئی ہو میں پہلے ہی بول چکا ہوں تم گریب تھے گریب ہو گریب ہی لہوگے تم صرف اپنے نیتا کی بھکتی کرتے رہو وہ نیتا تمہارے دوار پہ آکے پانچ سو کا نوٹ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دینے والا یہ جو لیٹرز ہیں یہ تم کیا تمہارا جو نیتا ہے نا پارشد یہ تمہارا ایمیل ایم پی وہ بھی نہیں نکال سکتا ہے یہ لیٹرز یہ انٹرنل اپنے میموز آب آر بی آئی تم نہیں پہوچ سکتے وہاں پہ تم چوکی دار سے آگے نہیں پہوچ سکتے آر بی آئی میں تم اندر تک تا جاؤ گے اور اس کے بعد دو چار دن کے بعد جو میں کھلاسہ کرنے والا ہوں اور اس سے بھی بڑا وہ تم لوگ کی نیندیں حرام کر دے گا ایک بار ہی سوچنا بھکتا ہوں ایک بار ہی سوچنا کہ تم دیش ہت میں کام کر رہے ہو یا پارٹی ہت میں کام کر رہے ہو دو بہت بڑی بڑی دو بہت بہت ایسی باتیں ہیں جن میں بہت بڑا فرق ہے پارٹی ہت میں یا دیش ہت میں اوکے اور دیش گریب نہیں ہے گریبی تھوپی گئی ہے تھوپی گئی ہے تھوپی گئی ہے میں بولتا جاؤں گا جیسے بشت ہیپی مہویر ہے دیش دھروئی اب دیش دھروئی ہے یہ ہے یا میں ہوں وہ تو خدا جانے ٹھیک ہے نا ان کے حالات یہ ان کے خود کے ذمہ دار ہیں اس حالات میں ان کے بچے رولیں گے ان کے بچے مریں گے ان کی بیویوں کا بلاتکار ہوگا ان کی بہنوں کا بلاتکار ہوگا یہ موڈی 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 کرتے رہیں گے ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے تین لاکھ کروڑ تین لاکھ کروڑ تیس ہزار کروڑ نہیں ہے